چینی سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائز شیرمن کا وفد کے ہمراہ جی ایچ کیو کا دورہ آرمی چیف سے ون آن ون ملاقات باہمی دلچسپی کے امور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال خطے میں استحکام دو طرفہ دفاع تاون کے فروغ پر بات چیت سپاہ سالار کا چینی قیادت کی طرف سے پاکستان کے موقف کی حمایت پر اظہار تشکر معزز مہمان نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی وفد کو گارڈ اوف آنر بھی پیش کیا گیا بانی پی ٹی آئی کی نو مئی کے آٹھ مقدمات میں زمانتوں کا کیس لاہور کی انصداد دیشتگردی عدالت نے وقلہ کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا پی ٹی آئی احتجاج کے بعد اسلام آباد راول پنڈی اور لاہور سمیت مختلف شہروں میں زندگی معمول پر آ گئی جڑوہ شہروں میں انٹرنیٹ سرویس بحال کنٹینرس کو تین روز بعد شہرہوں سے ہٹا دیا گیا سڑکوں کی صفائی سترائی جاری موٹر ویس پر ٹرافک روا دوان پنجاب بھر میں بھی راستے کھل گئے اسلام آباد نے پی ٹی آئی مظاہرین کے خلاف گرانڈ آپریشن پانچ سو سے زائد کارکن گرفتہ راول پنڈی اٹک چکوال مری اور میاں والی میں بھی ایکشن آٹھ سو سے زائد شر پسند دھر لیے گئے خیبر پختوں خا کے سرکاری ملازمین اور اہلکار بھی شامل اسلحہ آسو گیس شیل غلیلیں اور دیگر اشیاء برامت شر پسندوں نے مرکزی کنٹینر سمیت کئی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں جلا دیں املاک کو بھی نقصان پہنچایا سیکیورٹی ذرائع نے مظاہرین کی امباد کی خبر پرپیگنڈا قرار دے دیا بانی نے سنگ جانی پر جلسے کی اجازت دی بشرا بی بی نے ویٹو کر دیا گھریلو خاتون تین دن تک کنٹینر پر دندراتی رہی مشکل وقت میں گنڈاپور کو کہا تم آگے جاؤ میں پیچھے آتی ہوں وزیر اطلاعات پنچاب ازمہ بخاری کی تنقید سوال اٹھایا لاہور کی قیادت کہاں تھی تاریخ میں کوئی انقلاب اس طرح نہیں بھاگا مریم اورنزے بولی الحمدللہ نومائی ٹو کا پلان ناکام بنا دیا گیا ڈی چوک میں لاشیں گرنے اور سیدھی فائرنگ کی باتیں پی ٹی آئی کا پرپیگنڈا اور صفحہ جھوٹ ہے وزیر اطلاعات اتطارڑ کا ڈی چوک کا دورہ کہا کنٹینر میں احتجاج اور حملے کی ساری منصوبہ بندی تھی جلی ہوئی دستاویزات کا فرنزے کرائیں گے پتا چلائیں گے کون سے ثبوت مٹائے گئے علی امین کو نام بدل کر بھگوڑا رکھنے کا مشورہ وزیر داخلہ موسن نقوی کی سیکیورٹی فورسز کو شاہ باش کہا شرنگیزی کی سازش ناکام ہو گئی وزیر اعلیٰ خیب پختوں خالی امین گنڈا پورا بشرا بی بی مان سیرہ پہنچ گئے تحریک انصاف کا حکومتی آپریشن کے بعد احتجاج ختم کرنے کا اعلان ترجمان کا کہنا ہے بانی کی ہدایت پر آئندہ کا لائے عمل دیں گے پر تشدد احتجاج پر پی ٹی آئی کی مرقزی قیادت کے خلاف اٹک میں مزید تین مقدمات درج پاکستان سٹاک مارکٹ میں تاریخی تیزی ٹریڈنگ کے دوران 3500 سیزائی پوائنٹس اضافہ ہنڈرٹ انڈیکس 3563 پوائنٹس بڑھ کر 98137 پر جا پہنچا اور وزیراعظم شہباز شریف کی مریہ آمد صدر بیلروس کے عزاز میں زہرانے میں شرکت کریں گے سیکیورٹی ہائی الیٹ چینی سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائش شیرمن کا وفد کے ہمراہ جی ایچ کیو کا دورہ آرمی چیف سے ون آن ون ملاقات باہمی دلچسپی کے امور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلے خیال خطے میں استحکام دو طرفہ دفاعی تعاون کے فروغ پر بات چیت سفہ سالار کا چینی قیادت کی طرف سے پاکستان کے موقف کی حمایت پر اظہار تشکر معزز مہمان نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی وفد کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا بانی پی ٹی آئی کی نو مئی کے آٹھ مقدمات میں زمانتوں کا کیس لاہور کین صداد دیشتگردی عدالت نے وقلہ کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا پی ٹی آئی احتجاج کے بعد اسلام آباد راول پنڈی اور لاہور سمیت مختلف شہروں میں زندگی معمول پر آ گئی جڑوا شہروں میں انٹرنیٹ سرویس بحال کنٹینرس کو تین روز بعد شہرہوں سے ہٹا دیا گیا سڑکوں کی صفائی سترائی جاری موٹر ویس پر ٹرافک روا دوان پنجاب بھر میں بھی راستے کھل گئے اسلام آباد نے پی ٹی آئی مظاہرین کے خلاف گرانڈ آپریشن پانچ سو سے زائد کارکن گرفتہ راول پنڈی اٹک چکوال مری اور میاں والی میں بھی ایکشن آٹھ سو سے زائد شر پسند دھر لیے گئے خیبر پختوں خا کے سرکاری ملازمین اور اہلکار بھی شامل اسلحہ آسو گیس شیل غلیلیں اور دیگر اشیاء برامت شر پسندوں نے مرکزی کنٹینر سمیت کئی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں جلا دیں املاک کو بھی نقصان پہنچایا سیکیورٹی ذرائع نے مظاہرین کی امباد کی خبر پروپیگنڈا قرار دے دیا بانی نے سنگ جانی پر جلسے کی اجازت دی بشرا بی بی نے ویٹو کر دیا گھریلو خاتون تین دن تک کنٹینر پر دندراتی رہی مشکل وقت میں گنڈاپور کو کہا تم آگے جاؤ میں پیچھے آتی ہوں وزیر اطلاع پنجاب ازما بخاری کی تنقید سوال اٹھایا لاہور کی قیادت کہاں تھی تاریخ میں کوئی انقلاب اس طرح نہیں بھاگا مریم اورنزے بولی الحمدللہ نومائی ٹو کا پلان ناکام بنا دیا گیا ڈی چوک میں لاشیں گرنے اور سیدھی فائرنگ کی باتیں پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا اور صفیت جھوٹ ہے وزیر اطلاع اتطارڈ کا ڈی چوک کا دورہ کہا کنٹینر میں احتجاج اور حملے کی ساری منصوبہ بندی تھی جلی ہوئی دستاویزات کا فرنزے کرائیں گے پتا چلائیں گے کون سے ثبوت مٹائے گئے علی امین کو نام بدل کر بھگوڑا رکھنے کا مشورہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سیکیورٹی فورسز کو شاباش کہا شرنگیزی کی سازش ناکام ہو گئی وزیر اعلیٰ خیب پختوں خالی امین گنڈا پورا بشرا بی بی مان سیرہ پہنچ گئے تحریک انصاف کا حکومتی آپریشن کے بعد احتجاج ختم کرنے کا اعلان ترجمان کا کہنا ہے بانی کی ہدایت پر آئندہ کا لائے عمل دیں گے پر تشدد احتجاج پر پی ٹی آئی کی مرقزی قیادت کے خلاف اٹک میں مزید تین مقدمات درج پاکستان سٹاک مارکٹ میں تاریخی تیزی ٹریڈنگ کے دوران 3500 سیزائی پوائنٹس اضافہ ہنڈرٹ انڈیکس 3563 پوائنٹس بڑھ کر 98137 پر جا پہنچا اور وزیراعظم شہباز شریف کی مریعہ آمد صدر بیلروس کے عزاز میں زہرانے میں شرکت کریں گے سیکیورٹی ہائی ایلرٹ ڈی چوک میں لاشیں گرنے اور سیدھی فائرنگ کی باتیں پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا اور صفیت جھوٹ ہے وزیر اطلاق اتطارڈ کا ڈی چوک کا دورہ کہا کنٹینر میں احتجاج اور حملے کی ساری منصوبہ بندی تھی جلی ہوئی دستاویزات کا فرنزے کرائیں گے پتا چلائیں گے کون سے ثبوت مٹائے گئے علی امین کو نام بدل کر بھگوڑا رکھنے کا مشورہ وزیر داخلہ موسن نقوی کی سیکیورٹی فورسز کو شاباش کہا شرنگیزی کی سازش ناکام ہو گئی وزیرالہ خیب پختوں خالی امین گنڈا پورا بشا بی بی مان سیرہ پہنچ گئے تحریک انصاف کا حکومتی آپریشن کے بعد احتجاج ختم کرنے کا اعلان ترجمان کا کہنا ہے بانی کی ہدایت پر آئندہ کا لائے عمل دیں گے پر تشدد احتجاج پر پی ٹی آئی کی مرقزی قیادت کے خلاف اٹک میں مزید تین مقدمات درج پاکستان سٹاک مارکٹ میں تاریخی تیزی ٹریڈنگ کے دوران 3500 سیزائی پوائنٹز اضافہ ہنڈرٹ انڈیکس 3563 پوائنٹز بڑھ کر 98137 پر جا پہنچا اور وزیراعظم شہباز شریف کی مریہ احمد صدر بیلروس کے عزاز میں زہرانے میں شرکت کریں گے سیکیورٹی ہائی ایلرٹ